بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ پیزا کی ایک بہت زبردست راسی پی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کو جو پیزا بنانا سکھا رہی ہوں یہ ہم بغیر ایسٹ کے بنائیں گے اس میں ہم چیز کا بھی استعمال نہیں کریں گے اور امن کے بغیر یہ پیزا گھر میں پتیلے میں بنائیں گے آپ جو بیکری ستنے مہنگے پیزا لے کر کھاتے ہیں انشاءاللہ جب آپ یہ راسی پی ٹرائے کریں گے تو آپ بیکری والے پیزا کو بھول جائیں گے اور گھر میں بہت کم ٹائم میں بہت کم بجڑ میں یہ پیزا بنائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے ایک بار ریسی پی ضرور ٹرائے کریں تو پیزا کی ڈو سب سے پہلے تیار کریں گے ایک اپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ایک چمچ چینی شامل کریں گے ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے ہارٹ ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے اب ون ٹی سپون اس میں کوکنگ آئل ڈال دینے اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنے اس ڈو کے اندر نہ ہم انڈے کا استعمال کریں گے اور نہ ہی دودھ کا دودھ کی جگہ ہم نیم گرم پانی کے ساتھ اس ڈو کو گوند لیں گے اچھی طرح ہم نے اسے گوندنے اور جو پیزا کی ڈو ہوتی ہے اسے تھوڑا سا سوفٹ رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ اب ایک چمچ اور میں کوکنگ آئل ڈال آ رہی ہوں اس طرح ڈو ہاتھ کے ساتھ چپکتی نہیں ہے اچھی طرح پانچ لگا کر آپ اسے دو تین منٹ تک گوند لیں اچھے طریقے سے آپ نے ڈو کو گوند لیں اور اس کے بعد آپ نے اسے اکٹھا کر دینا ہے اکٹھا کرنے کے بعد دو تین کترے آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے کوکنگ آئل کے لگا دینا ہے اور آپ نے اسے کور کر کے دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس ڈو کو بہت زیادہ دیر کے لیے رائز بھی نہیں کیا جاتا ہے بہت جلدی یہ پیزا بن جاتا ہے دس سے پندرہ منٹ ہم نے ڈو کو سیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تب تک ہم چکن کی فیلنگ تیار کرتے ہیں کڑاہی کے اندر ایک چمچ ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے چکن کی تین سے چار بوٹیاں تھی اس کے چھوٹے کیوبز کاٹ لیا ہے ہافٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اچھی طرح ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک چکن کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا ہے تو دو سے تین منٹ لگ جائیں گے چکن کا کلر یہاں پہ وائٹ ہو گیا اور ادھرک لیسن بھی اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون چکن تکہ مسالہ شامل کرنا ہے ہافٹی سپون کشمیری لال میٹ ڈال دیں گے ہافٹی سپون نمک شامل کریں گے ہافٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے ہافٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر ڈالیں گے اور دو چھٹکی اس میں یلو فوڈ کلر کا استعمال کریں گے اچھی طرح ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال میرچ نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر سکتے اس کی جگہ آپ لال میرچوں کا پاورڈر ڈال دیں تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دو چمچ اس میں پانی ڈا رہی ہوں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے جلے نا تو ہلانے کے بعد آپ نے اسے کور کر کے پکانا ہے تین چار منٹ کے لیے تاکہ جو چکن ہے چکن اچھی طرح سے کک ہو جائے تو تین چار منٹ کے لیے اسے میں نے کور کر دیا تھا ڈھکن ہٹائیں گے ایک بار اچھی طرح اسی سے مکس کریں گے تو بہت ہی مزیدار چٹ پٹا سا ہمارا چکن تیار ہو گیا ہے چلہہ بند کر دیں گے اور دوسری سیٹ پہ ڈو بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کی ہم نے روٹی بیل لینی ہے آپ جس بھی برطن میں پیزا بنانا چاہ رہے ہیں اسی حساب سے آپ نے روٹی کو بیل لینا ہے تو یہاں پہ روٹی کو میں نے بیل لیے تھوڑا سا ہم نے اسے موٹا رکھا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے پیزا ٹریل لے لیے اسے اوئل کے ساتھ پہلے گریز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پیزا ڈو کو سیٹ کر دینا ہے اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ اسے سیٹ کریں جو اس کے کنارے کناروں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا موٹا کر دینا ہے اب اس کے اندر فوک کی مدد سے آپ نے اس طرح نشان لگا دینا ہے اس سے ڈو بہت زیادہ پھولتی نہیں ہے ایک جیسی رہتی ہے اب اس کے اندر ہم نے چلی گالک سوس ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ چلی گالک سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹوماتو کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح اسے پھیلا دے اور چکن کی ساری فیلنگ اس کے اندر ہم نے بھر دینا ہے جو چکن کا مثال ہے وہ بھی اسی میں ڈال دیں گے اچھی طرح سیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا ہے انڈے کو پھینٹ کے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے یہ ہم چیز کی جگہ پہ ڈال رہے ہیں اب یہاں پہ اوریگینو لے لیے یہ اسی فلیور کے لیے ڈال آ رہی ہیں اچھی طرح اس کے پچھو رکھ دیں گے اور اسے اب ہم بیک کریں گے بیک ہم اسے پتیلے میں کریں گے پتیلے کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پیزا رکھ دینا ہے اور 20-25 منٹ کے لیے آپ نے اسے درمیانی آگ پہ کوک کرنا ہے ماشاءاللہ پیزا بہت اچھے طریقے سے بیک ہو چکا اسے احتیاط سے آپ نے باہر نکالنا ہے پانچ منٹ ایسی رکھا رہنے دیں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو بہت زبردست پیزا ہمارا تیار ہو گیا ہے چھوڑی کی مدد سے آپ نے اسے الادہ کر لینا ہے آسانی سے یہ نکل جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیچے سے بھی کتنے اچھے طریقے سے پیزا پک چکا ہے اور کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کی جو ڈو ہے اتنی زیادہ سوفٹ ہے بہت ہی کھانے میں یہ ٹیسٹ ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنی آسانی سے یہ کٹر آئے اور بہت زیادہ سوفٹ بنائے تو یہ تھی میری آج کی پیزا کی ریسپی جسے ہم نے بغیر ایسٹ کے بنائے بغیر آمن کے اور بغیر چیز کے بہت سوفٹ اور بہت ہی مزیدار امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور راچنگ اللہ حافظ